بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم فری نائنگ کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہم امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا ہم نے نیا چپٹر سٹارٹ کرنا مارا چپٹر نمبر 6 ہے جو کہ سیکنٹ سمیسٹر میں ہم نے کرنا ہے اس کی آج ہم نے ایکسرسائز 6.1 کرنی ہے تو اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو پتہ آنی چے جو آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں وہ کیا ہیں جیسے اے پلس بی کا ہال سکیر سکیر مائنس بی کا ہال سکیر اے سکیر مائنس بی سکیر یہ سکیر کل ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں تو دوبارہ درہ ان کو گو تھو کر لیتے ہیں ذرا پھر اس کے بعد آگیا ہم پنی ایکسرسائز پر چلتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے کہ اے پلس بی کا ہال سکیر is equal to a square plus b square plus 2ab a-b کا ہال سکیر is equal to a square plus b square minus 2ab and a square minus b square کس کے کل ہوتا ہے a plus b into a minus b سمجھا گی بات کی اچھا اب یہ جو first question ہے first question ہے ہمارا کہ اس نے کہا ہے کہ evaluate square of each of the following ان values کا ہم نے کیا لینا ہے جی square لینا ہے square یعنی اس کا مطلب ہے ہم 53 کا کیا لیں گے یہاں پہ square لیں گے 53 کا کیا لینا ہے اب یہاں پہ اس کو ڈائریکٹ نہیں کرنا اس کو by using these formulas یہ جو تین formula ان کو use کرتا ہے ہم نے کیا کرنا ان کا square would find کرنا ایک بات بتائیں اس کے قریب ترین whole value کون سی ہے یعنی جو 10 کے table پہ آرہی ہو قریب ترین value کون سی ہے 50 ہے ٹھیک ہے اس کو وہاں لکھ سکتا ہوں 50 plus 3 کا whole square لکھ سکتا ہوں اب یہ کیا آگیا a اور یہ کیا ہے b تو a plus b کا کیا آجائے گا whole square تو کس کے اقل ہوتا ہے a plus b کا whole square is equal to a square plus b square plus 2 a b تو open کر دیں کیا آجائے گا 50 کا square 3 کا square plus 2 formula کا a 50 اور b کیا ہے 3 یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ b کیا آگیا 3 آگیا ٹھیک ہے 50 کا square 2500 plus 9 plus یہ آگیا 300 ٹھیک ہے تو یہ دو تینوں کو add کریں گے تو آجائے گا 2809 کچھ میں نہیں کرنا جو اس کے قریب ترین whole value ہوگی اس کو آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے 50 تھی قریب ترین اب بندی تو 60 بھی ہے ٹھیک ہے لیکن 60 میں زیادہ بڑی ویٹ زیادہ دور تک جا رہی نا تو راؤنڈ آف کرنا ہے اس کو اس کو جب راؤنڈ آف کروگے تو قریب ترین کونسی value آرہی ہے 50 تو 50 میں کتنے add کریں تو 53 ہوتا ہے 3 add کریں گے اس کے پاس a plus b کا whole square کا formula لگا دیں آپ نے ٹھیک ہے اس کے جتنے بھی question یعنی تین remaining parts آپ لوگ خود کروگے اب یہ question number 2 پہ آؤ اس نے بھی اس نے ہمیں کہا evaluate each of the forming پہلے میں square کی form میں نہیں کی من تھا پہلے square لگانا پھر اس کو اس form میں لے کے آنا تھا اب اس کے square پہلے لگایا ہوئے اب ہم اس کو simplify کریں گے اب دیکھو 5 ہے تو 5 کو جب round off کرتے ہیں تو وہ کس میں convert ہوتا ہے 10 میں تو 95 کس میں convert ہو جائے گا 100 میں تو یہاں اپنے کیا لکھ دوں گا 100 minus 5 کا whole square یعنی 100 میں سے 5 minus کرتے ہیں تو 95 ہوتا ہے تو یہ ہو گیا a اور یہ کیا ہے b تو a minus b کا whole square کس کے equal ہوتا ہے a square plus b square minus 2 a and b ٹھیک ہے a کیا ہے یہاں پہ 100 کا square plus 5 کا square minus 100 into 5 تو یہ آرے گا 10,000 plus 25 minus یہ آرے گا 105 سے 500 thousand آرے گا ٹھیک ہے 10,000 سے 1000 minus کریں گے تو کیا آرے گا 9,000 plus 25 تو یہ آرے گا 9,025 یہ آرے گا سمجھ آگی بات کی اب یہ والا question ہے اس question کو بھی ہم نے فورمولے کے مطابق کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھو multiply کا sign آگیا یعنی کہ یہ a multiply by let's suppose یہ کر لیتے ہیں ویسے ہے نہیں ایسا اب یہاں پہ دیکھیں 46 کے green 3 46 کو اگر round off کریں تو کس میں convert ہوگا 50 میں تو یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں 50 minus 4 multiply و ہے اور 54 کو round off کریں تو پھر کس میں convert ہوگا یہ بھی 50 میں convert ہوگا تو کیا آجے گا 50 plus 4 اب یہ کیا بن گیا آپ کے پاس a minus b a plus b یعنی کہ a minus b multiply by a plus b اس کے اقل ہوتا ہے a square minus b square a square minus b square جو کہ یہ والا فورم ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا کریں گے ہم a کا square لیں گے a کیا ہے 50 کا square minus b کیا ہے 4 کا square تو یہ آجے گا 2500 minus 16 تو یہ آجے گا 2484 یہ آجے گا یہ آجے گا سو میرے آگے باقی اس کے باقی جو پارشاں آپ لوگ انہیں اسی طرح solve کرنے ہیں a plus b to a minus b کے فورملے کے مطابق solve ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ والا question very important question اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے کرنا ہے کہ اس کو سب سے پہلے دیکھیں آپ کو given کیا ہے x minus 1 over x is equal to 1 x minus 1 over x is equal to 1 آپ نے value کس کی find کرنی ہے x کی 4 plus 1 over x کی power 4 اب اس کی کیا کرنی ہے آپ نے value find out کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک بات بتائیں اب ڈیریکٹس کی power 4 ہم لے نہیں سکتے ٹھیک ہے power 4 لیں گے power 4 کا formula تو بھی تک ہم نے پڑا ہی کوئی نہیں ہے square کا formula ہم نے کہا کیا ہے پڑا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے اس value کا دونوں sides پہ کیا لیں گے square لیں گے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے taking square on both sides تو کیا آجائے گا x minus 1 over x کا power square is equal to 1 ٹھیک ہے اب یہ جو x ہے یہ آپ کے پاس a ہے اور 1 over x جو ہے یہ کیا ہے b ہے تو a minus b کا all square کس کے اقل ہوتا ہے a square plus b square minus 2 a and b یہاں پہ میں کیا لکھوں گا x کا square plus 1 over x کا square minus 2 into x and 1 over x اور ساتھ میں 1 کا square a کا square plus b کا square minus 2 a and b یہ x x ہے کٹے گیا یہاں پہ کیا رہا گیا x square plus 1 over x square minus 2 which is equal to 1 square کیا تھا اب اب یہ 2 ادھر minus ہو رہا ہے ادھر جا کیا آجائے گا plus یہاں پہ ڈک سکتا ہوں x square plus 1 over x square is equal to 3 ہمارے پاس ایک ویلیو آئی ہے x square plus 1 over x square یہ لیکن ہم نے تو find x کی پاور 4 plus 1 over x کی پاور 4 اب جو اس کے پہلے دو کوئسسن ہیں وہ صرف یہاں تک ہیں وہ آپ لوگ نے یہاں تک کرنے ہیں دیکھیں جو 3rd پارٹ جو میں کروا رہا ہوں اس میں x کی پاور 4 plus 1 over x کی پاور 4 بھی کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے جیسے 1 کا سکیئر لیا تو 2 ہو گیا اور 2 کا سکیئر لے تو کتنا ہوتا ہے 4 یعنی اس ویلیو کا ہم again square لیں گے کیا کریں گے again square لیں گے تو یہاں پہ میں لکھوں گا again taking square on both sides اس ویلیو کا کیا ہے ویلیو یہاں پہ x square plus 1 over x square کا whole square which is equal to 3 کا سکیئر یہاں تک بات کئر ہوگی اب a کیا ہے یہاں پہ x square اور b کیا ہے 1 over x square تو اس کا سکیئر لیں کیا آرے گا x square کا سکیئر plus 1 over x square کا سکیئر پلس 2 ایک میں رکھیں اس کو یہاں پہ ادھر کر لیتے ہیں اس چیز کو یہ first question ریس کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کو باقی پارڑ یہاں پہ کر لیتے ہیں زیادہ ہی ادھر جب آگئے ہیں اس کو آپ یہاں سے یہاں لے ہو وہ والا portion چھوڑ دیں یہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لے رہتے ہیں again taking square on both sides تو کیا آجے گا x square plus 1 over x square کا whole square which is equal to 3 کا whole square تو یہاں پہ کیا آجے گا a کا square plus b کا square plus 2 into اچھا a plus b کا whole square ہوگا تو 3 ویریز پلس کی آئیں گی a کیا ہے x square اور b کیا ہے one over x square اور 3 کا square کیا ہوتا ہے 9 یہ x square x square سے cut گیا یہاں پہ کیا آجے گا x کی power 4 plus one over x کی power 4 plus 2 which is equal to 9 تو ہم نے اس چیز کی value find out کرنی ہے نا یہ 2 تو ادھر extra ہے تو ادھر جاں کیا آجے گا plus یہاں پہ کیا آجے گا x کی 4 plus one over x کی 4 is equal to 7 تو یہ اس کا کیا آگیا answer آگیا simple آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے a plus b کا whole square a minus b کا whole square اور a square minus b square کا formula لگانا اور اس کے بعد آپ کے questions کے بعد رہیں گے solver کوئی مسئلہ والی بات ہی نہیں یہ سیدھے سیدھے سے question ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کی access complete ہوگی اس کے جو remaining parts ہیں ہر question کے چارہ questions کے وہ آپ لوگ انہیں خود کرنے ہیں